اسلام علیکم ریختہ شعری میں خوش آمدید ناظرین آج کی غزل میں شاعر اپنے محبوب کی شکل و صورت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا یہ غزل آپ کے نام کوئی پوچھ بیٹھا ہے مجھ سے ان کی شکل و صورت کیسی تھی مچلنے لگا میرا دل نجانے کیفیت تب کیسی تھی کوئی پوچھ بیٹھا ہے مجھ سے ان کی شکل و صورت کیسی تھی مچلنے لگا میرا دل نجانے کیفیت تب کیسی تھی لمحہ بھر تو دوبا رہا دل ان کی یادوں میں نینے غفلت سے نکلے تو آنکھوں میں چمک جیسی تھی رفتہ رفتہ ہمت جو ہوئی تو زبان تھر تھر آنے لگی بے بس ہونے لگا میں نجانے کپ کپی کیسی تھی پھر لیے ورق اور اتاری نگاہیں قلم میں لفظ بھی بکھرنے لگے نجانے سیاہی کیسی تھی جوابِ الفت بھی دینا تھا رقیبوں کو حجرِ فراقِ یار میں یہ امتحان کی گھڑی کیسی تھی پھر موند لی آنکھیں اور رکھ دیئے ہاتھ سینے پر پھر موند لی آنکھیں اور رکھ دیئے ہاتھ سینے پر الجھن بھی بہت تھی اور ہواوں میں بھی شوخی تھی پھر شروع کیا ذکرِ یار کا اس کی ظلفِ سیاہ سے پھر شروع کیا ذکرِ یار کا اس کی ظلفِ سیاہ سے بل کھاتی ہوئی کمر پہ ناگن جیسی تھی تھی اس کی کشادہ جبین اور ناک ستوں آنکھ اس کی غزال کے جیسی تھی رخصار تھے اس کے کے گلابوں کی کلی ہونٹوں پہ بھی اس کے عجب لالی تھی تھے اس کے دانت زمرد اور لسان فصیح چہرے پہ اس کے عجب سی نفاست تھی انقہرن بھی اس کی گردن سے شباحت رکھتی تھی اس کی رنگت کھلتے ہوئے پھول کی مانن تھی واہ کیا حسن تھا واہ کیا حسن تھا اس کی نازک سی کلائیوں میں واہ کیا حسن تھا اس کی نازک سی کلائیوں میں اس کی باہوں میں انجانی سی حرارت تھی نظریں بلر کھڑا گئیں جمالِ حسن دیکھ کر اس کی کمر میں جان لیوا سی انا تھی قاتل سی ادائیں مدھوش نگاہیں اس کی قاتل سی ادائیں مدھوش نگاہیں اس کی حسن تو تھا اس میں اور غزب کی وفا تھی شیشے جیسا دل تھا اس کا اور آنکھوں میں حجب سی حیاء تھی شیشے جیسا دل تھا اس کا اور آنکھوں میں حجب سی حیاء تھی دل و جان سے چاہتا تھا اسے میں بھی نہ جانے وہ کیوں تھوڑا سخفہ تھی سچ کہوں تو کر نہیں پایا بیان صورت اس کی سچ کہوں تو کر نہیں پایا بیان صورت اس کی بس یہی سوچتا رہا ساہر وہ حور تھی یا انسان تھی کوئی پوچھ بیٹھا ہے مجھ سے ان کی شکل و صورت کیسی تھی کوئی پوچھ بیٹھا ہے مجھ سے ان کی شکل و صورت کیسی تھی